اسلام علیکم دوستو حاضر ہیں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو آئی سی سی اوڈی آئی کے پلیئر آف دی ای آر کے حوالے سے ہے اس سال آئی سی سی نے چار خلافوں کو اوڈی آئی کے لیے پلیئر آف دی ای آر منتظر کیا ہے آپ کو ان کا ریکارڈ ان کی تصفیلی کا رکتگی اس سال میں کیا رہی اس بارے میں بتاتے ہیں آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور آس گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں ناظرین یہ باز بتاتے چلیں آئی سی سی نے پلیئر آف دی ای آر کے لیے یہ وارڈ کا آگاہ دو ہزار چار دے کیا ہے یہ ہر سال بیتین کا رکتگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو دیا جاتا ہے آئی سی سی نے پلیئر آف دی ای آر ای آر کے لیے پہلے کھلاڑی جس کو منتخب کیا ہے وہ بنگلہ دیش سے تعلق اکنے والے شاکیب الحرسن آئے شاکیب الحرسن کا دو ہزار اکیس میں سکورٹ دو سو ستتر رند رہا اس میں دو ففٹی شامل ہیں انتالیس تشاریہ ستاون کی ایوریج سے یہ سکورٹ کیا ہے بولنگ میں بھی شاکیب الحرسن کی کارکتگی شاندار رہی انہوں نے سترہ وکٹیں حاصل کی یہ سال اور ان کی اوسطہ سترہ ایشار یا باون بھی وکٹ رہی پلیئر آف دی ای آر کے دوسرے کھلاڑی جو منتخب ہوئے ہیں وہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے بابا رازم ہیں جو کہ بیٹس مین اور پاکستان کے کپتان ہیں بابا رازم نے دو ہزار اکیس میں پاکستان کی طرف سے چھے اوڈی آئی میٹس کھیلے جن میں چار سو پانچ رن سکورٹ کیے ان چھے میٹوں میں بابا رازم نے دو سینچریاں سکورٹ کی بابا رازم کی اوسطہ سکورٹ کی ساریہ پچاس رنس پار مائچ رہی اوڈی آئی پلیئر آف دی ای آر دو ہزار اکیس کے لیے تیسے کھلاڑی جن کو آئی سی سی نے منتخب کیا ہے وہ ساؤتھ پسریقہ کے سالوک رکھنے والے ملان ہیں جن ملان نے دو ہزار اکیس میں پانچ سو نو رنس بنائے ہیں جبکہ آٹھ پیچے سکھلے ہیں ان میں دو سینچریاں اور دو نیس سینچریاں شامل رہی ہیں جبکہ ان کی اوسطہ چوراسی اشارہ سیاسی رہی ہے ناظرین آئی سی سی کی طرح سے اوڈی آئی میں چوتھے کھلاڑی جو کلیر آف دی ہیار دو ہزار اکیس کے لیے منتخب کیے گئے ہیں ان کا تعلق آئر لائن سے ہے اور ان کا نام ہے پاؤل سٹرلنگ دو ہزار اکیس اوڈی آئی میں پاؤل سٹرلنگ نے بنایا ہے ساسو پانچ رنس جبکہ انہوں نے اس سال چودہ میچے سکھلے ان میں ان کی تین سینچریاں اور دو نیس سینچریاں شامل رہی ہیں اوڈی آئی دو ہزار اکیس میں ان کی اوستران اکیس شامل رہی ہیں